بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر ایز آن سلوشن آف سسٹم آف لینیر ایکویشنز بائی میٹریسیز بائی میٹریسیز یعنی آپ نے اس میں انورشن میتھڈ کو یوز کر لینا ہے کہ ہم انورشن میتھڈ جو ہے اس کو کیسے سول کرتے ہیں یا کسی بھی لینیر سسٹم کو آپ نے سول کرنا ہے چاہے وہ ہوموجینیس ہو چاہے وہ نون ہوموجینیس ہو تو آپ نے انور میٹریسیز میتھڈ سے ہم نے کسی بھی سسٹم کا سلوشن کیسے کلکولیٹ کرنا ہے تو سول دی سسٹم آف لینیر ایکویشن اے وان وان ایکس وان پلس اے وان ٹو ایکس ٹو برابر ہے بی وان اے ٹو وان ایکس وان پلس اے ٹو ٹو برابر ہے بی ٹو تو آپ نے سب سے پہلا کام وہی کرنا ہے کہ آپ نے اس سسٹم کو مائٹرکس فارم میں لکھنا ہے یعنی مائٹرکس فارم میں لکھا تو یہ آپ کے پاس اے وان وان اے وان ٹو اے ٹو وان اے ٹو ٹو میٹرکس آف کوئفیشنٹ بن گئی اور آپ نے پھر ایکس وان ایکس ٹو سے ملٹی پلائے کیا اور بی وان بی ٹو یعنی آپ کے پاس سسٹم بن گیا اے ایکس برابر ہے بی اس میں اے اس کے برابر ہے ایکس اس کے برابر ہے بی اس کے برابر ہے اب آپ کیونکہ یہاں سے ایکس کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کیونکہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ کا مطلب ایکس جو ہے یعنی آپ کا جو a ہے x کیونکہ calculate کرنا ہے a آپ کا non singular ہونا ضروری ہے اگر non singular ہے تو اس کو inverse exist کرے گا تو ہم دونوں طرف a inverse سے multiply کر دیتے ہیں جب ہم نے دونوں طرف a inverse سے multiply کیا تو ادھر آ گیا a inverse into a x ادھر آ گیا a inverse b تو کیونکہ matrices کی اندر associative law hold ہوتا ہے تو اس لیے a inverse a سے الگ ہو گیا x الگ ہو گیا تو a inverse into a جو ہے identity matrix ہوتی ہے definition of non singular matrix definition of inverse matrix تو آپ کے پاس x برابر ہو گیا a inverse b اور اس پر condition ہے کہ a کا determinant non zero ہے تو x برابر x برابر inverse b جو ہے اس method کو کہاتے ہیں inversion method اب اگر ہم اس میں put کر دیں تو مر پاس x کی value x1 x2 ہے اور one over determinant ویسے ہی اور آپ کے پاس جو ہے وہ a inverse نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے adjoint over determinant تو adjoint calculate کیا determine پہ divide کیا اور b کی value بھی put کر دی تو دیکھیں جب اس کو multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس x1 یہ calculate ہوا x2 یہ calculate ہوا تو ایک قسم کا یہ بھی آپ کا grammar rule ہی ہے یعنی grammar rule کی form بھی اسی طریقے سے بنتی ہے کہ آپ کے پاس دیکھیں جو x1 calculate کرنا ہے x1 کیسے calculate کرنا ہے کہ آپ نے پہلے column کی جگہ آپ نے b کو replace کر دیا اور اس کو divide کر دیا determinant پر اور آپ نے x2 نکالنا ہے تو آپ نے دوسرے column کی جگہ آپ نے b کو replace کر دیا اور آپ نے divide کر دیا determinant پر تو یہ یہی rule آپ کا جو ہے وہ grammar rule کلاتا ہے تو solve the following system of the linear equations آپ کو دیا ہوئے آپ نے سب سے پہلے اس کو matrix form میں دیکھیں convert کیا 3x1 minus x2 برابر ہے 1 x1 plus x2 برابر ہے 3 تو اس کو matrix of coefficient اس کی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے 3 minus 1 1 اور 1 اور آپ کا جو b vector بنتا ہے وہ آپ کا 1 3 بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کا determinant نکالنا ہے تو 3 1 3 1 minus 1 minus 1 تو minus فارمولے والا plus 1 تو یعنی 4 آ گیا تو آپ کا جو determinant ہے وہ 4 آ گیا اب آپ نے اس کا اے کا adjoint calculate کرنا ہے تو adjoint کس طریقے سے نکالتے ہیں diagonal principal diagonal جو ہیں اس کی entries change کر دیں اور دوسرے diagonal کی sign change کر دیں تو یہ آپ کا joint calculate ہو گیا تو آپ نے inverse calculate کرنا ہے کہ اس کے joint کو اس کے determinant کے اوپر divide کر دیں تو یہ 1 1 minus 1 3 کو 4 پر divide کیا تو یہ آپ کا inverse آ گیا تو فارمولے کے مطابق ہمارے پر فارمولہ ہوتا ہے x برابر a inverse b تو آپ a inverse کی value کو b سے multiply کریں تو multiply کرنے کے بعد آپ کے پاس جو وہ حاصل ہوا وہ آپ کے پاس one two حاصل ہوا ہے یعنی one by four اور جب multiply کیا تو one one two حاصل ہوا ہے تو جب x کی value put کی ہے ہم نے x1 اور x2 تو جو دو ویکٹر برابر ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اس کے corresponding elements بھی برابر ہو گئے تو x1 آپ کے پاس one ہو گیا اور x2 آپ کے پاس two ہو گیا تو یہ سسٹم کا solution جو ہے وہ calculate ہو گیا اسی طریقے سے آپ یہ دوسرے example بھی اسی طریقے سے solve کریں اس سسٹم میں دیکھیں آپ کے پاس جو ہے آپ نے جب اس کی matrix of coefficient بنائی ہے تو اس کا جب determinate لی ہے تو وہ determinate کیا آگیا zero آگیا جب determinate zero آگیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سسٹم کا solution جو ہے وہ exist نہیں کرے گا تو system of linear equation has unique solution if a کا determinate not equal to zero system of linear equation has no solution if a کا determinate is equal to zero جو اسی طرح اس طریقے ان کوشنز کو بھی آپ نے اسی طریقے solve کر لینا ہے کہ سب سے پہلا کام آپ نے matrix کو matrices کی فارم میں کرنا ہے matrix آگیا اس کا پھر آپ نے سب سے پہلا کام determinate calculate کرنا ہے determinate دیکھیں جس کا non zero آگیا آپ نے اس کا joint اور inverse calculate کر لینا ہے اور پھر اس کو formula جو ہے x is equal to inverse b اس میں put کریں گے تو آپ کے پاس اس کا unknown variable کی جو solutions ہے یعنی آپ کا جو solution unknown vector ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو یہ آپ easily solve کر سکتے ہیں کو زیادہ مشکل نہیں ہے یہ ساری matrices جو ہیں وہ two by two میں ہی دی ہوئی ہیں تو نیکس انشاءاللہ ہم three by three کا کرتے ہیں thank you